اگر اس کی ماں اس میں ہے اس طرف میں اس جماعت میں تو ماں کہے گی بیٹا میں یہاں ہوں باپ ہوگا تو باپ کہے گا بیٹے میں یہاں ہوں بھائی ہوگا تو کہے گا بھائی چھوٹے بھائی سے میں یہاں ہوں اور خدا نہ کرے استاد اگر ہے کسی وجہ سے استاد شاگیل سے کہے گا بیٹے میں یہاں ہوں آج انہیں کوئی مقام نہیں دیا جاگا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں آپ کے مقام کے محتاج بھی نہیں جو مقام ملنا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ملنا ہے نبی کے یہاں ملنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی سر بلندی آخرت میں بھی سر بلندی جنگ اوہد میں ستر صحابہ شہید ہو گئے اور جو صحابہ باقیات تھے وہ بہت تھکے ہوئے تھے ان کے ہاتھوں کی طورت ختم ہو چکی تھی ستر صحابہ شہید تھے ان ستر صحابہ کی قبریں کھوزنا تھا اور ان کو دفن کرنا تھا ہاتھوں میں طاقت نہیں تھی اوزان خطا تھے لیکن دفن کا بریلہ بھی انجام دینا تھا اللہ کے نبی سے لکیر کیا گیا ہمارے آقا نے فرمایا بڑی بڑی قبریں کھوز دو ایک ایک میں چار چار پانچ پانچ کو لٹا دو کھوز پانچ 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 کو لٹا دو کبریں کھوز بھی گئیں اب پانچ کو لٹانا ہے ایک کبر میں پانچ لاشے لانکے رکھی گئیں اب ان پانچوں کو اس کبر میں لٹانا ہے اختلاف ہو گیا یہ کبر میں سب سے پہرے پیبلے کے قریب کس کو رکھا جائے ان پانچوں میں سے کس کی لاش کو پیبلے کے قریب رکھا جائے آیا ان میں عمر میں جو سب سے بڑا ہے اس کو پبلیت کے قریب رکھا جائے یا ان میں جو عہدے دار ہے اس کو رکھا جائے یا ان میں جو ماندار ہے اس کو رکھا جائے کیا ترتیب اختلاف ہوا اور اللہ کے نبی کے دربار میں وہ مسئلہ دایا گیا اللہ کے نبی نے فرمایا نہ عمر کا اعتبار کیا جائے گا نہ عہدے کا اعتبار کیا جائے گا نہ مال کا اعتبار کیا جائے گا ان پانچ میں جس کو قرآن زیادہ یاد ہو ربلے کے طریق اس کو لکھا اللہ کے ربی نے فیصلہ فرما دیا کہ اللہ کے یہاں معیار قرآن مجید ایک مجمع ہو جس میں ہر قسم کے سبقے کے لوگ موجود ہو مادار بھی ہو زیدار بھی ہو عمر نسیدہ بھی ہو قیاسدان بھی ہو گزرہ بھی ہو ہمپاک بھی ہو اچانک ازان ہو جائے نماز کا وقت آ جائے اور پورا مجمع مسجد میں چلا جائے اور مسجد میں نماز جماعت کھڑی ہونے کا وقت آئے وہ جو مسلح ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کیا ہوا مسلح وہاں کون جائے گا کون امامت کرے گا اس پورے مجمع کا امام بڑا پیشوا مقددہ رحم مار کون بنے گا کس کی آواز پر ساری قوم لطبہ اک کہے گی امام بننے کا حق کس کو ملے گا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پورے مجمع میں قرآن جس کو یاد ہو اور جو اندہ پڑتا ہو امام بننے کا مستحق وہ ہے وہ اللہ کا دھر ہے اللہ کے دھر میں امام اللہ کے دھر میں دربار میں بنائے جانے کے لئے معیار اللہ کا کلام گویا اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ سمجھایا مطابق دنیا میں میرے گھر ہیں میرے دربار ہیں دنیا میں قائم میرے گھروں میں جب لوگ آئیں گے تو یہاں آگے بڑھنے کے لئے معیار جب کلام ہے تو میرے پاس آوگے تو وہاں بھی معیار اللہ کا کلام اس لئے یہ جو بچے پرائے مجید پھر دیئے ہیں یہ کوئی معمولی دولت انہوں نے حاصل نہیں کی ہے بہت بڑی دولت حاصل کی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کا انتخاب ہے اللہ ان معصوم بچوں کو قرآن مجید کی حفاظت کے لئے منتخب کیا ہے اور وہ قرآن ہی ہے جو ان کو نیچے سے اٹھا کر کے اوپر لاکے بٹھا دیا عمر میں آپ کے چھوٹے ہیں بچے آپ کے بچوں کی طرح آپ کے بیچے بیٹھنا چاہیے تھا لیکن اللہ نے کہا میرا کلام ان کے سینے میں ہے ان کے اوپر بیٹھے نہیں مجھے یہ چیر ملی ہے میں یہاں بیٹھا ہوں مئت ملا ہے میرے اندر کوئی خوبی نہیں ہے صرف یہ کلام ہے سینے میں اس کلام کی وجہ سے مجھے یہ چیر ملی ہے مئت ملا جب دنیا میں یہ اعزاد ہے تو آخرت میں کیا اعزاد نہیں ہے ہم کیوں کلام سے جوڑ ہیں اللہم اقبال نے اس پہلے فرمایا تھا وہ معزد کے زمانے میں مسلمہ ہو کر وہ کون قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ہم صلیل ہو گئے اللہم اقبال نے فرمایا تھا بہت پہلے آج ہوں جو اپنا مقام کھو دیئے ہیں سماد میں معاشرے میں ملک میں ہماری اعیتیت مدین بلکی جا رہی ہے لوگ نے فُٹبال کی طرح جگل دے ہو ادھر سے ہمیں لات مار رہا ہے فُٹبال کو لات مارنے کی طرح جی چاہے وہ بھٹکل میں ہو چاہے وہ آگرہ میں ہو چاہے وہ دادری میں ہو چاہے وہ لاتون میں ہو چاہے وہ کہیں ہو فُٹبال کی طرح جو چاہے وہ لات مار رہا ہے اس مقام پر ہم اگر پہنچے ہیں تو اپنے کرتود کی بنا پر پہنچے ہیں وہ کرتود کیا ہے اللہ سے رشتہ تنزور ہو گیا نبی سے رشتہ تنزور ہو گیا قرآن سے رشتہ کمزور ہو گیا یہ بھی تین بنیادیں تھیں جو دنیا میں آگے بڑھنے کی اور آخرت میں کامیابی کی یہ تین رشتے کمزور ہو گئے اللہ نے ہمیں دنیا کے حوالے کر دیا دوبارہ عزت چاہتے دوبارہ آئیے انہی تین رشتوں کو مضبوط کیجئے اللہ سے رشتے کو مضبوط کیجئے مسابط کو سندوں سے آباد کیجئے اور ہماری خواتیر اپنے گھروں کو نمازوں کے ذریعے گھر آباد کرے قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے اپنے گھروں کو آباد رکھیں گھر کی دیوارے اللہ کے دربار میں شکایت کر رہی ہے اے اللہ کوئی دن مجھ پر ایسا نہیں گدرا گھر کی دیوار سہتی ہے گھر کا دروازہ اور طریقہ خدا کے دربار میں کہتا ہے کوئی دن ایسا نہیں گدرا جس دن میرے سانوں نے گامی کی آواز نہیں سنی ناچ کی آواز نہیں سنی اور سان ہا سان گزر گئے تیرے کلام کی یہ قائد سننے کے لئے میں بے چین ہوں کیسے ملحوظ لوگ اس گھر میں رہتے ہیں تیرا عناب کیوں نہیں راضی ہوتا جو میرے کالوں کو تیرے کلام کی آیت نہیں سنا رہے ان کو جینے کا حق نہیں ہے اے اللہ عناب ماضی کریں گھر پر ہمارے گھر کے دروازے دریچے دیوار اللہ سے شکایت کر رہے ہماری ماں اور بہنیں سن رہی ہوں گی قرآن مجید کی تلاوت سے دھر کو آباد کیوں گا آپ کے دھر میں آنے والی پریشانیوں کو آپ کے دھر میں موجود محوظتوں کو دنیا کا کوئی عامل اور دنیا کے اندر اللہ نے کسی کو ٹھیکا نہیں لیا وہ آپ کے دھر میں موجود محوظتوں کو ختم کر دے وہ آپ کے حق رہے کہ آپ اپنے دھر کی محوظت کو ختم کریں اور محوظت ختم ہوگی قرآن مجید کی تلاوت سے گھر میں کیے جانے والے سجدوں اس لیے ان رشتوں کو مضبوط کریں آج ملک میں ہماری جو حالت ہے ہماری جو پوزیشن ہے اس لیے ہم اچھی طرح واقع ہیں اس پوزیشن کو بدلنے کے لیے ہم بے شک تدبیریں اختیار کریں ہم بے شک منطوعیں بنائیں وہ سب تدبیر کے درجے میں ہے اثر علاق ہمارا رشتہ مضبوط ہونا ہے خدا کے ساتھ نبی کے ساتھ قرآن کے ساتھ اور یہ جو ان تینوں رشتوں کی عظمت دلوں میں بٹھانے کے لیے قائم کیے جانے والے یہ مدارک یہاں پوچھئے ان کو ہم تو خجر میں بھی اٹھتے نہیں اور ان کو پوچھئے کب جگہ دیا جاتا ہے پھر اس کی آدان سے پہلے تحجر میں خدا سے رشتہ مضبوط کیا جاتا ہے اور ان کے لیواز کو دیکھ رہی دیئے کسی کا پہجامہ ٹکنے کے نیچے نہیں ہوگا جس کی داڑی مکل رہی ہوگی وہ کبھی کٹے گا نہیں نبی سے ان کا رشتہ مضبوط کیا جائے گا اور ان سے پوچھئے کہ یہ چلتے پھر فجر کی دو رکھات سنتوں سے لے کر کے عشاء کی بطر تک دن میں ایک پارا یہ سنتوں میں پڑھ بیا کنتے پھر چلتے پھر ان کے ان تین رشتوں کو مضبوط کیے جانے والے یہ پیلے ہیں مدارک ان پیلوں کے بیقوات ہماری ذمہ داری ہیں ہم حکومت سے کوئی پیسا نہیں لیں گے آج بھی نہیں لیں گے آنے والے دنوں میں بھی نہیں لیں گے وہ گوجہ آپ کے زندوں پر ہے آج بھی ہے آئندہ بھی ہے آپ بھی وہ اٹھانا ہے آپ بھی وہ اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہے اس کو سماننا ہے اس لیے کہ یہ اسلام کے پلے ہیں اسلام کی حفاظت یہاں سے ہوتی ہے اللہ سبارک و تعالی اس اجلاب کو فرمائے اس کے مفید اثرات پورے علاقے پر دلے پر مرتب فرمائے اللہ سبارک و تعالی اس ادارے کو دن دونی راج جونی ظاہری اور باطنی طرف دیاز کے مال آمان فرمائے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفی وصیب فرمائے محمد اللہ علیہ وسلم